جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے نو مئی واقعات کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو ٹھہرا دیا ایک سو چونسٹھ کے بیان میں کہا کہ سابق چیرمن تحریک انصاف نے نوجوانوں کے ذنوں سے کھیلتے ہوئے ریاست مخالف بیانیاں بنایا واسق قیوم کا پرتشدد مظاہروں میں اپنی شمولیت پر اظہار افسوس کہا یہ سب الیکشن میں پارٹی ٹکٹ کے لیے کیا تفصیلات کے لیے یاسر حکیم کے ریپورٹ دیکھئے نو مئی دوہزار تئیس کو سیاسی جماعت کے مشتعل جتھوں کی جانب سے جی ایچ کیو گیٹ پر حملے کا کیس سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے ایک سو چونسٹھ کا چشم کشا بیان کافی سمانے حاصل کر لی واسق قیوم عباسی کے مطابق سانیہ نو مئی بانی پی ٹی آئی کی فوج مخالف تقاریر کے باعث پیش آیا بانی تحریک انصاف نے نوجوانوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہوئے ریاست مخالف اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنایا کارکنان کو ہدایت کی کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آرمی تنصیبات پر حملے کرنا حملوں کا مرکزی کردار بانی پی ٹی آئی جبکہ ان کی اہلیا بشربی بی بھی ذمہ دار ہیں واسق قیوم عباسی نے یہ بھی بتایا کہ وہ نو مئی کو رات آٹھ بجے لاہور سے واپس سی اے میں چوک راولپینڈی پہنچے تو پی ٹی آئی کارکنوں کا پرتشدد مظاہرہ دیکھا موقع پر موجود اجاز خان جازی نے بتایا کہ کیسے راجہ بشارت کے ساتھ مل کر جی ایچ کیو پر حملہ کیا ہمارے کارکن جی ایچ کیو کا مین گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو شکے تھے آدھے گھنٹے کی شدید جڑپوں کے بعد پولیس نے مظاہرین کو پیچھے دیکیل دیا تابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اس حملی کہتے ہیں کہ مجھے ریاستی اداروں کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں شمولیت پر افسوس ہے یہ سب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی خوشی کے لیے کیا تاکہ الیکشن میں پارٹی ٹکٹ مل سکے واسق قیوم اباسی کے مطابق ان کا پورا بیان ان حقائق پر مبنی ہے جو انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور سینئر پارٹی کے عادت کے ساتھ زوم میٹنگ میں سنیں